بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے بارے میں دو مسئلہ بہت ہی ضروری ہے اس کو آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلا مسئلہ کہ ہاف ساٹھ پہن کر ٹی ساٹھ پہن کر نماز پڑھنا یعنی آدھی آستین والا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا یعنی کہونیاں کھلی ہوئی ہو یہی تک ہو کپڑا آگے نہیں ہو اس کا کیا حکم ہے اور دوسرا مسئلہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نماز پڑھتے وقت آنکھ بند کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے دونوں مسئلہ جارہاں الگ الگ ہے پہلا مسئلہ جو ہے ٹی ساٹھ کے بارے میں یہ مردوں کے لیے الگ ہے حکم عورتوں کے لیے الگ حکم ہے اگر عورتیں ٹی ساٹھ پہن کے نماز پڑھ رہی ہیں یعنی ان کی کہونیاں وغیرہ کھلی ہوئی ہیں بازو کھلا ہوا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا اوپر سے اوڑنی اوڑی اوڑنی وغیرہ جو ہے اوڑی ہے یا نہیں اگر اوڑنی اوڑی ہوئی ہے اوڑنی اوڑ کے نماز پڑھ رہی ہے جسم چھپا ہوا ہے لیکن کپڑا آدھے آستین والا ہے آدھے آستین والا کپڑا پہنی ہے عورت کے بارے میں مسئلہ بتا رہا ہوں پہلا مسئلہ عورت آدھے آستین والا کپڑا پہنی ہے لیکن اوڑنی وغیرہ سے بلکل ڈھک لی ہے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی بلکل نماز ہو جائے گی لیکن اس طرح کپڑے اس کو نہیں پہننا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اگر آدھے آستین والا کپڑا پہنی ہے اوڑنی وغیرہ صحیح سے اوڑی نہیں ہے تو پھر یہ سمجھئے اس کو سمجھنے کے لئے ایک اور مسئلہ سمجھنا پڑے گا آپ کو وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لئے نماز میں صرف چہرہ اور پیر پاؤں اس کے ساتھ ساتھ پاؤں سے مطلب نیچے کا حصہ وہ بتاؤں گا بعد میں ایک الگ بحث ہو یہاں پر چہرے کے بارے میں بھی نہیں بتا رہا ہوں کتنا حصہ کیا ہے نہیں ہے ہاتھ کے بارے میں یاد رکھے گا کیونکہ کیونی کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس لئے بتا رہا ہوں ہاتھ میں جو ہے گٹوں تک سے وضو میں جہاں تک پہلے دھوتے ہیں وہاں تک چھپانا اس کے لئے ضروری ہے نماز میں اگر یہ کھلا ہوا ہو نماز ہو جائے گی کوئی بات نہیں لیکن یہاں تک چھپانا ضروری ہے گٹوں تک یعنی وضو میں پہلی مرتبہ جہاں تک دھوتے ہیں اس کو چھپانا وہاں تک چھپانا وہاں تک ڈھکنا نماز میں ضروری ہے اگر عورت آدھے آستین والا کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہی ہے اوپر سے کوئی اور ڈھکنے والی چیز نہیں ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ اس کی سطر کھلی ہوئی ہے سطر اگر کھلا ہوا ہو سطر جو ہے ڈھکا ہوا نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا مردوں کے لیے مردوں کے لیے یہ جو ہے سطر میں داخل نہیں ہے کہونیاں وغیرہ لیکن اگر مرد حضرات کہونیاں کھول کر نماز پڑھتے ہیں آدھی آستین والا کپڑا پہن کر ٹی سٹ پہن کر ہاف سٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو اس سے نماز مکرو ہوگی کیوں کیونکہ کہونیاں ڈھکنا ہے ان کو نماز کے حالت میں اگر کہونی کھولی ہوئی ہو تو مرد کی نماز مکرو ہوتی ہے اور اگر اسی طرح آستین جو ہے چڑھائے ہوا ہے آستین چڑھا لیا ہے برکر کہونی تک تو تب بھی مکرو ہوگی نماز اسی لیے آستین جب چڑھائے ہوا ہے تو پھر اس کو سائز کر لے اور کپڑا بھی اسی لیے آدھی آستین والا کپڑا ہاف سارٹ پہننا ٹی سارٹ پہننا یہ بہتر نہیں ہے آپ کے لیے کیونکہ یہ معمول اگر بن جا گا پھر آپ کو پریشہ نہیں ہو جائے گی نماز پڑھنے میں اسی لیے مکمل جو ہے سارٹ وغیرہ پہننے کی کوشش کریں یہ آج کل فیسن چل رہا ہے ٹی سارٹ پہنتے ہیں ٹی سارٹ پہنتے ہیں جب حالت ایسی ہوگی تو نماز کیا ہوگی ان کی اسی لیے اس پر بھی غور کیا جائے ٹی سارٹ پہن کر نماز پڑھنا جو ہے نماز تو ہو جاتی ہے جائز ہے نماز ہو گئی لیکن مکروحی گناہ ملا آپ کو اور دوسرا مسئلہ یہ تھا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا اگر بلا ضرورت ہے تو پھر مکروح تنظیحی ہے نماز ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے اور اگر ضرورت ہے نماز میں دل لگانے کے لیے ایسا کر رہا ہے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے اس کے لیے آنکھیں بند کر رہا ہے توجہ کے لیے نماز میں یک سوئی حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو پھر بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں یہ جو میں نے دونوں مسئلے بتائیں ہیں ان کے حوالے بھی دیکھ لیجئے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مجموع الانہر میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چوبیس پہ در مختار میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو تیرہ پہ یہ سارے مسائل جو میں نے بتائیں ہیں وہ انہی میں مل جائیں گے تمام کتابوں کو دیکھ لیجئے گا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں